مقصد حاصل نہ ہونے پہ مفاہمت کی سیاست کے بادشاہ شہباز شریف بھی احتجازی سیاست پہ اترہا ہے سننے میں آرہا ہے آپوزیشن کی احتجازی تحریک میں شہباز شریف بڑھ چڑھ کے سارے نجا رہے ہیں مولانا فضل الرحمن کے ساتھ ان کا ٹیلیپن ایک رابطہ بغیرہ بغیرہ کیا آپوزیشن اس بار حکومت کو ٹاپ ٹائم دینے میں کامیاب ہوگی یا نہیں اور پہلے کی طرح ہی آپوزیشن کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا فیصل سلطان صاحب پہلی بات ہوئی ہے کہ سیاست جو ہے یہ کوئی مارشل آرٹس والا کام نہیں ہے یہ جو ہے نا باب بیٹی نواز شریف صاحب اور ہم کی صاحب زادی یہ مارشل آرٹس آرٹسٹ ہیں یہ سیاست نامی تحمل اور تدبر کا ہے اور ہمارے دین میں ایک حکم ہے کمال کا حکم ہے میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے آقا کی جو ہدایات ہیں اگر یہ ملک ان میں سے کسی ایک ہدایت پہ عمل کر لے یہ ذلت کے گڑے سے باہر آ جائے گا ان کا ہے اتدال اور میانہ روی حتیٰ کہ عبادت میں بھی اتدال اور میانہ روی اندازہ لگنا ہے اگر اس ملک میں یہ ہو جائے اس سے بات آنے کیسی کیسی لانت ہے جو ختم ہو جائے گی ان کا ایک حکم مان لو ہمارے ہاں چند سال پہلے تک دیواروں پہ لکھا ہوتا تھا حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے بندہ پوچھے کہ تمہاری جان کی کیا عقاد ہے اور جان آج جہانی دیتے بہانی دیتے وہ تو ایک نیا ایک دن آئے گا موت کا فرشتہ تو لے جائے گا اصل بات یہ ہے زندہ رہتے ہوئے جن سے آپ محبتوں کے دعوے کرتے ہیں ان کے احکامات پہ تعمیل یہ ہے اصل محبت جان کا کیا ہے کار ایکسینٹ میں مر گیا کوئی ائر کریش ہو گیا کسی کو کینسر ہو گیا کسی کو کچھ ہو گیا کسی کو بڑھا پا لے گیا حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے جذبہ بڑا اچھا ہے لیکن جذبہ عمل میں بھی تہو نا زندگی میں بھی نظر آئے نا سو یہ جو ہے کہ مفامات اور فلان یہ جو نواز شریف نے جو اس کی وہ ایک تقریر ہٹ ہو گئی حالانکہ وہ فلوک تھا وہ زبردستی کا لیڈر تھا جب اس نے کہا کہ میں نے ڈکٹیشن نہیں لینی فلان نہیں کرنا وہ لوگوں کو بات پسند آگی چون ہم تو وہ لوگ ہیں جو نوری نت اور مولا جٹ بغیرہ اس طرح کی فلمیں دیکھنے والے ہیں ان کو اپریشیٹ کرنے والے ہیں وہ چپا کی گیا ہے اس نے ایگریشن کو ہی پولیٹک سمجھ لیا یہ نہیں ہوتا حضور کی سنت پہ غار کرو اس طرح نہیں ہوتا سیاست نام ہی سیاست میں انسان کا بہیوئر وہ ہونا چاہیے جو پانی کا ہوتا ہے پانی کو ہر طرف سے روک لو وہ سرائیت کرنا شروع کرتا ہے سی پہ شروع ہو جاتی تو یہ جو شعباد شاہر جہاں تک ہے تجاجی تحریک اور یہ ہے اور وہ پروٹیسٹ یہ پولیٹکس کا حصہ ہے خاص طور پر ہماری پولیٹکس کا ہر پولیٹکس کا ہے ہمارا کچھ زیادہ ہے تو اگر وہ شعباد شریف اس میں حصہ لیتا ہے تو اس میں کونسی ایسی قیامت آگئی پہلے انہوں نے کونسی توپ چلا لیتی جو آپ چلا لیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن دیفنیٹلی سٹانس شعباد شریف کا بنیادی طور پر بالکل نہیں بدلے گا ہمیں پروٹیسٹ میں اگر شریف ہوتے ہیں لیکن وہ زبان وہ لہجہ وہ زہر وہ کروت جو ان کی باتوں اور زبانوں پر ہیں وہ دیفنیٹلی شعباد شریف کا نہیں ہوگا اور اس میں مزاجوں کی بات ہوتی ہے اور اس میں موقع پرست ہوتا وہ کب کب بھائی کو ڈچ کر گیا ہوتا لیکن اب میں ایک بات آپ کو بتاؤں شعباد شریف کے بار کہ ٹھیک ہے بڑا بھائی باپ روایت کیا ہے مسلمانوں کی کیا بھائی ملک سے زیادہ قیمتی ہے کیا بھائی بائیس چوبیس کروڑ افتاد گانے خاک سے زیادہ قیمتی ہے عوض کے میدان میں کون کون آمنے سامنے تھے بھائی بھائی کے باپ بیٹے کے خلاف کھڑا تھا نہیں کاؤز ہوتی ہے اگر یہ ملک اور یہ یہ کوئی کاؤز ہے اگر ہم نے اسی طرح رینگنا نہیں ہے چیڑوں مکڑوں کی طرح جاندوروں کی طرح باعزت پابکار زندگی پاکستان نے اور پاکستانیوں نے گزارنی ہے تو اس کے لئے پر کئی قسم کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں یہ تو بہت معمولی قربانی ہے بہت میم گھر بار چھوڑ دیتا ہے مارا آج کا پہلا سوال ہے عیسار حمید ہیں لیاقت آباد کراچی سے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ غذا کی پٹی پہ اسرائیل کی ایک بار پھر شدید بمباری فلسطینیوں کے قتل عام پہ احتجاج کا سلسلہ دنیا بھر میں پھیل گیا وائیسی کا قوام بتحدہ سے فلسطینیوں پہ حملے رکھانے کا مطالبہ آپ کا بیان سنا ہے جس میں آپ نے بتایا کہ پہلے اپنے معاملات سیدھے کرو پھر کسی اور کی طرف توجہ دو سر یہ بات کسی سیاستدان یا آرمی آفیسر کو کیوں سمجھ نہیں آتی؟ کہ ملک کو اب شدید قسم کے ڈھنڈے کی ضرورت ہے عیسیٰ رمید صاحب میں بجائے اس کے کہ سپیسیفکلی آپ کے سوال پر رہوں میں اپنا وہ کولم پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے جو پاکستان کے سب سے بڑے اخبار روزنامہ جنگ میں سترہ مئے کو سترہ مئی کو شائع ہوا اس کولم کا عنوان ہے جوشو جذبہ زندہ باد باقی سب کچھ مردہ باد حکومت نے بڑی حکمت یا ہماکت سے چاند رات چرالی لیکن کیا فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ یہاں تو گزشتہ حکومتوں نے کئی عشرے اور آدھا ملک چورا لیا زندہ ہیں یہی بات بڑی بات ہے پیارے اس طرح کی اخباری خبریں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں مثلا ملک میں عید الفطر مذہبی جوشو جذبے کے ساتھ منائی گئی حالانکہ صرف عید الفطر ہی نہیں ہم بہت کچھ جوشو جذبے کے ساتھ مناتے ہیں اور مجھ جیسا احمق یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ جوشو جذبہ آخر ہے کیا؟ جس کا کبھی کوئی نتیجہ نہیں نکلتا حالانکہ انسانی تاریخ گواہ ہے کہ جوشو جذبہ نے تاریخ کے دھارے تبدیل کر دیئے لیکن یہاں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا جوشو جذبہ دو نمبر جالی اور ملابکی ہے اس میں بھی کھوٹ ہے یا اس کی کوئی سمت ہی نہیں ہے اور یہ یوں ہی ہے جیسے جوشو جذبہ کا مارا اُبلتا ہوا پانی جو ہنڈیا میں اندر ہی اندر اُبلتے ہوئے بھاپ میں تبدیل ہو کر فضاء میں تحلیل ہو جاتا ہے ورنہ کروڑوں جیتے جاکتے انسانوں کا یہ جوشو جذبہ کوئی نہ کوئی رنگ تو ضرور لاتا ہائے وہ تیرے نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف ایسی شمشیرے برہنہ کو چاٹنا ہے جس سے ٹوماٹر بھی نہ کٹے جا سکتے ہوں ایسی گھنگور گھٹا کا کیا فائدہ جو برسے بغیر گزر جائے کہیں جوشو جذبہ کے ساتھ عید منائی جاتی ہے کہیں جوشو جذبہ کے ساتھ یہی عید خون میں نہلائی جاتی ہے اور ادھر خبر آتی ہے کہ سہونی فوج نے عید کو بھی ماتم بنا دیا انتالیس بچوں سمیت شہدہ کی تعداد ایک سو پچانس سے بڑھ گئی بمباری سے ایک ہی خاندان کے دس اپراد شہید دس ہزار سے زائد فلسطینی بے گھر ملتی جلتی صورتحال کشمیر میں بھی ہے اور ہمارا ردے میں بھی ملتا جلتا ہے لیکن نتیجہ اب تک اس جوشو جذبے سے کچھ نہیں نکلا تو آئندہ کسی امید کا منطقی جواز کیا ہے کیا اس ساری صورتحال کو نئے سرے سے سمجھنے اور ری وزٹ کرنے کی ضرورت تو نہیں تقریباً دو عرب مسلمان پچاس سے بھی زیادہ ملکوں پہ مشتمل یہ عالم اسلام ایک طرف ہندو دوسری طرف جنونی ہندو صرف ہندو کی میں بات نہیں کر رہا جنونی ہندو تو دوسری طرف مٹھی بھر سہونی جنہوں نے ریت کو زرقیز بنا دیا تو بھائی بلاخر آخرے کار یہ تو سوچے کہ گڑھ بڑھ کہاں ہے ساف دکھائی دیتا ہے لیکن دیکھنے کو تیار ہی کوئی نہیں اور پڑھنے سمجھنے کا رواج نہیں برنا اقبال کی ہی سن کے اس پہ غور کر لیتے کہ ہے جرمِ ضعیفی کی سزا مرگِ مفاجات اور کمزوری کے ساتھ جوش و جذبہ کمزور آدمی یعنی ضعیف کے لیے بہت تکلیف دے ہوتا ہے سو کوئی تو ہو جو اس پیکرِ خاکی میں پھر سے جہاں پیدا کرنے کا سوچے لیکن سوچنا کیا کہ یہاں تو ننگِ تضادات بھی کوئی نہیں دیکھتا ذرا ٹھنڈے دل سے غور کریں اور جوش جذبہ کے بغیر کریں کہ کشمیری فلسطینی واقعی مظلوم ہیں جن پہ ظلم ہوتے دیکھ کے دل دہلتا بھی ہے اور دکھتا بھی ہے لیکن اپنے ہی ملک میں جو کروڑوں مسلمان خطِ غربت پہ رینگ رہے ہیں اور کروڑوں بچے جو سکونوں سے باہر علم جیسی کھوئی ہوئی میراز ڈھونڈ رہے ہیں اور چائلڈ لیبر کا شکار ہیں کیا یہ سب کشمیریوں اور فلسطینیوں سے کم مسلم ہیں اللہ جانے استضاد اور پیرادوکس کے لیے کون سا لفظ یا کون سی اسطلاح مناسب ہوگی کیا پچاس سے زیادہ اسلامی ملکوں میں ایک بھی اسرائیل کی ٹکر کا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ وہ ناممکن کو ممکن بنا رہے ہیں اور ہم ممکن کو بھی ممکن نہیں بنا سکے کیونکہ ہمیں صرف صرف اور صرف جوش و جذبہ ہیراس ہے اور یہ خالی خولی جوش و جذبہ زیادہ سے زیادہ وہی کچھ کر سکتا ہے جو کر رہا ہے لکھ لکھ کے میری انگلیاں گھس گئیں کہ یہ مسل نہیں اقل کا زمانہ ہے یہ جوش نہیں ہوش کا احد ہے یہ حسائی لوگوں کا نہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا ہے لیکن کسی کے کان پہ جھونے ہی رینگتی کیونکہ ہمارے تو کان ہی کٹ چکے ہیں تو اس کے سوا اور کوئی آپشن اور چوئس ہے ہی نہیں کہ کہیں عید منائی جائے کہیں عید خون میں نہلائی جائے لیکن سوچوں روئیوں میں کوئی تبدیلی نہلائی جائے دنیا ایک ایک دل میں ایک ایک صدی کا فاصلہ تیہ کر رہی ہے لیکن ہم خالی خولی جوش و جذبہ پر سوار خود کو شاہ سوار سمجھ رہے ہیں اور ناقابل تردید حقیقتوں کو ایک نظر دیکھنے کے ربادار بھی نہیں ایسے ایسے نون ایشیوز پہ خالی کھوپڑیاں اس ملک میں ٹکرائی جا رہی ہیں کہ حیرت ہوتی ہے خوف آتا ہے جوش و جذبہ زندہ باد عقل اور فہم مردہ باد موسیقی موسیقی موسیقی